اسلام علیکم یہ قبر انور ہے حضرت نول علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت حام علیہ السلام یہ آپ قبر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لمبائی ہے اس کی یہ دیکھیں یہاں تک یہ بنی رہی ہے یہ آگے میرا دوست ہے محمد سکندر یہ فاتح خانی کر رہا ہے اس وقت قبر پر اور یہ ماشاءاللہ کافی پیاری اور خوبصور جگہ ہے پہاڑی کے دامن میں اس جگہ کا نام ہے ڈیرہ دمرائی یہ غریبال سیمٹ فیکٹری کے پاس آئی ہے جگہ تو بہت ہی کم پاکستانی ہے جو اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں خاص طور پر ہمارے جیسے لوگ جو لاہور سے آئی ہیں یہاں پہ آتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے حضرت حام علیہ السلام ابن حضرت نو علیہ السلام عمر مبارک پانسو تین اور چھے پانسو چھتیس برس تو یہ ایک بیری کا درخت ہے تو ویسے میں نے تو کبھی اتنا بڑا نہیں دیکھا آج تک لیکن یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہے تو یہ پیچھے اور بھی درخت ہیں تو سامنے اس طرح پہاڑی ہیں تو یہ کبر کی بیک سائیڈ ہے یہ کچھ چادری ہیں لیکن یہاں پہ کسی قسم کا کوئی گھدی نشین نہیں ہے کوئی خورا فار نہیں ہے کوئی یہاں پہ ڈول مکہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ یہاں سے باہر کی طرف راستہ نکلتا ہے تو یہ باہر کی طرف سے راستہ نکلتا ہے یہاں پہ تو یہاں سے بھی دیکھیں کبر کا ویو یہاں آپ ساری لکھائی جائے وہ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہاں ہم لوگ سے آئے ہیں یہ میں ہوں اور شاہد یہ دوستہ میرا محمد سکندر اور یہ سید فہد حمدانی اور سید ساہد حمدانی یہاں پہ لے کے آئے ہیں زیارت کروانے کے لئے تو یہاں بھی بیو دیکھیں باہر کا بڑی پرسکون جگہ ہے یہ پہاڑ کے دامن میں ہے تو یہاں سوری کی روشنی ہے جس کی وجہ سے شیڑ آرہی ہے بلیک کیمرے میں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اتنی پیاری جگہ ساف ستری یہ اپر پہاڑا سامنے زگ زگ سڑک بھی جا رہی ہے اپر یہ نظر آرہی ہے آپ کو چکوال کو جاتی ہے یہ جسوال بھی جاتی ہے یہ جسوال بھی جاتی ہے